وفاقی حکومت کا سپرم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر نظر سانی کا فیصلہ عدالت کی مشاورت سے قانون میں ترمیم ہوگی ایٹرنی جنرل نے آگاہ کر دیا ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت میں کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور نظر سانی قانون میں کچھ شکیں ایک جیسی ہیں تضاد سے بچنے کے لیے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا خیر مقدم ریمارکس یہ خوشی ہے پارلیمنٹ اور حکومت ایک جیسے قوانین میں ترمیم کر رہی ہے عدلیہ سے متعلق قانون سازی پر حکومت کو سپرم کورٹ سے مشاورت کرنی چاہیے ایٹرنی جنرل کا ایکٹ کا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجنے کی صدا چیف جسٹس نے کہا معاملہ پارلیمنٹ کو نہیں بھیجیں گے اگر کوئی تجویز آئی تو اس پر غور کریں گے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر قوانین آپس میں مماسلت رکھتے ہیں تو فل کورٹ سے متعلق درخواستے سننا وقت کا زیادہ ہوگا سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کچھ لوگ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف بادہ معاف گواب بننے کے لیے تیار ہیں باوہ نے خصوصی حطہ تارڑ کا دعویٰ بولے نو مئی کو منصوبہ بندی کے تحت چر پسندی کی گئی پارٹی رہنماوں کو فوجی تنصبات کے لیے خاص ادایات دی گئی تھی ملکی سالمیت خطرے میں ڈالنے والے اب بھی سازشے کر رہے ہیں عدلیہ مجرموں کی سہولتکاری نہ کرے ایک جنونی شخص نے نو مئی کا ملبع بھی کارکنان اور پارٹی رہنماوں پر ڈال دیا وفاقی وزیر اطلاعات ماری مورنگزیب کا کہنا ہے ہر غلط کام خود کیا ہر بار پکڑے جانے پر الزام دوسروں کو دیا یہ ان سب کے لیے سبق ہے جو گمراہی اور فریب کا شکار ہوئے وفاقی وزیر جعوید لطیف کا کہنا ہے کہ نو مئی کی شر پسندی کے لیے بیرونی سازش کے ثبوت موجود ہیں آج ایک شخص کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے جب نواز شریف کو مائنس کرنے کی بات ہوئی تب آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی امریکی کرنسی ڈالر کو بڑا چھٹکا اوپن مارکٹ میں ساڑھے گیارہ روپے قیمت کم ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو کی سطح سے نیچے آ گیا دو سو ننیانوے روپے پچاس پیسے میں فروغ انٹر بینک میں ڈالر سینتیس پیسے سستا امریکی کرنسی انٹر بینک میں دو سو پچاسی روپے دس پیسے پر ٹریٹ ہونے لگی ملک گستان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ستائیس روپے کم ہوا ہے کرزوں میں اربوں روپے کی کمی آ گئی حکومت کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں نان فائلرز کی شامت آئے گی پورچون فروشوں سے تین سو ارب روپے اضافی ٹیکس لینے کے اقدامات ہوں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں تین سو پہ چتر ارب روپے اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا آئی ایم ایف سے پیکش نہ ملنے کے باوجود ٹارگریٹ سبسیری کو بڑھایا جائے گا پرائیویٹ پاور فرمز کو دو سو باسٹ ارب روپے کی سبسیری پر غور ڈالر کی قیمت گرنے پر مارکٹ سے ڈالر نہ خریدنے کی شرط بھی محتل کی جائے گی وفاقی حکومت کا نو جون کو بجٹ پیش کرنے کا اعلان صدر لاہور شیمبر کاشف انور کا کہنا ہے کہ بجٹ میں سب سے زیادہ ضروری روپے کی قدر کو مضبوط کرنا ہونا چاہیے صدر فیصلہ بات شیمبر خرم تاریخ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے وزیر خزانہ نے کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا وعدہ کیا ہے بناسپتی گھی اور تیل منفیکچررز نے بھی حکومت کو بجٹ تجاویز پیش کر دی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ بجٹ سے قبل عوام کو ریلیف پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی پیٹرل کی قیمت آٹھ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پانچ روپے فی لیٹر کمی پیٹرل کی فی لیٹر قیمت دو سو باسٹھ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی دو سو تریپن روپے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل آئل پانچ روپے سستہ مٹی کے تیل کی قیمت برقرار الپی جی سینتیس روپے فی کلو سستی ہو گئی اگرانے ماہ جون کے لیے قیمتوں میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا آڈیو ٹیپ کون اور کس قانون کے تحت کرتا ہے کس صدارے کے پاس یہ صلاحیت ہے غیر قانونی طور پر کال ریکارڈ اور ریلیس کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل سے معاونت طلب کر لی اعتزاز احسین مختوم علی خان میاں رضا ربانی اور محسن شاہ نواز رانجھا عدالتی موبرین مقرر ساکیب نصار کے بیٹے کی خصوصی کمیٹی میں طلبی کا سمن آئندہ سما تک معاتل کرنے کا تحریر حکم ناما جاری عدالت نے وفاق وزارت داخلہ وزارت دفاع اور پی ٹی اے کو بھی کٹیشن میں فریق بنانے کا حکم دے دیا شہدہ پاک فوج کے علواحقین کا شہیدوں کو خراج یقیدت عوام کے نام پیغام شہید کیپٹن سلمان سرور کے والد نے کہا شہدہ کی قربانیاں فراموش کرنے والی قومیں تاریخ میں گم ہو جاتی ہیں شہید کیپٹن آکاش آفتاب کی والدہ کہتی ہیں کیا اس دن کے لیے ہم نے گھر کی گلشن اور چمن اجاڑ دیئے تھے اسلام آباد اور آولپنڈی میں موسا دھار بارش نشبی علاقے زیرے آپ سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی جڑوہ شہروں میں پچاس میلی میٹر تک بارش ریکارڈ نالا لائی میں کٹاریاں پر پانی کی سطح نو فٹ تک ہو گئی پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش بھکر میاوالی ڈی جی خان خوشاب اٹک اور لاہور میں ہلکی بارش ہوئی خیوہ پختونخواہ میں بارشوں سے موسم میں خن کی جون میں جنوری فروری والے موسم کے مزے ملک میں بارش کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہے گا لاہور ہائیکوٹ نے پنجاب کے گیارہ ازلا میں پی ٹی آئی کارکونام کی نظر بندی کل ادم قرار دے دی فوری رہا کرنے کا حکم تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ بغیر مقدمات کے شہریوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا افسوسناک ہے صدر تحریک انصاف شاہدری پرویز الہی کی عبوری زمانت خارج انٹی کرپشن عدالت گجرہ والہ نے پرویز الہی کی عبوری زمانت خارج کی ادھا اسلامباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود شہریہ رافریدی کی دوبارہ گرفتاری پر آئی جی اسلامباد کو نوٹس جاری کر دیا نو مائی کے مقدمات میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما اجاز چودری سے دوران ریمان پسٹل برامت پولیس حکام نے پسٹل فورنزک لیب پچھوا دیا کہا کہ اجاز چودری سے برامت اسلہے کی فورنزک ریپورٹ تفتیش کا حصہ ہوگی ملزم کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ بھی کروایا جا چکا ادھر پولیس حماد ازر اور میاں اسلام اقبال کی گرفتاری کے لیے متحرک دونوں کا ابھی بھی مختلف سم سے رابطے جاری رکھنے کا انکشاف فواد چودری جو کر رہے ہیں اس میں وہ ایکٹیو نہیں فواد ہی بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسد عمر کا رد عمر نو مئی کے جلاو گھراؤ کیس میں انصداد دیشت گردی ادارت لاہور نے اسد عمر کی عبوری زمانت تیرہ جون تک منظور کر لی جہانگیر تیرین سیاسی میدان میں متحرک میل ملاقاتوں کے ساتھ اپنی نا اہلی کے خلاف پیٹیشن پر بھی غور جہانگیر تیرین نے اپنی لیگل ٹیم سے مشابرت کی الیکشن کمیشن میں پارٹی کی ریجسٹریشن سے متعلق بھی گفتگو لیگل ٹیم کو ہدایات دیں جہانگیر تیرین سے گزشتہ روز فرداز آشق آبان کی ملاقات مستقبل کے سیاسی لاحے عمل پر تباہ دے خیال کیا تیرین کی دو دن میں بیس کے قریب ہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو چکی ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے مونہ سلاحی کو آج طلب کر لیا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت نوٹس میں کہا کہ مونہ سلاحی پیشی کے دوران قومی شناکتی کارڈ دستاویسی ثبوت اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ساتھ لائیں آمیر سحیل کی جانب سے منتقل کی گئی رقم پر وضاحت دیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس لاہور کے میگا پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ موسیم نکوی نے فلاح آمہ کے پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کے لیے ٹائم لائن مقرر کر دی کہا عوامی فلاح و بہبود کے ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر یا کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی تمام چوراہوں اور سڑکوں پر شجرکائی کی ہدایت بھی کر دی کراچی اور حیدر آباد میں مردم شماری درست نہ ہونے کی شکایات ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول کی وفاقی وزیر حیثن اقبال سے ایک اور ملاقات ایم کیو ایم کا مردم شماری کی آرڈٹ کا مطالبہ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے آرڈٹ کا معاملہ ماہرین کی رپورٹس سے مشروع کر دیا امریکی جیل میں کہت ڈاکٹر آفیا صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی ایک اور ملاقات سینیٹر مشتاک احمد اور وکیل کلائف سمیتھ بھی موجود تھے سینیٹر مشتاک احمد کے مطابق ڈاکٹر آفیا سے کمرے میں شیشے کی پارٹیشن کر کے فان پر بات کروائی گئی ڈاکٹر آفیا کی صحت کمزور آنکھوں میں آنسو تھے سینیٹر مشتاک احمد نے بتایا ڈاکٹر آفیا نے بار بار کہا انہیں اس جہنم سے نکالا جائے چلڈرن اسپتال لاہور میں ڈاکٹرز پر تشدد کے خلاف پاکستان میڈیکل اسسوسییشن اور ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ملتان، اکارا، فیصل آباد، بہاورپور سمیت دیگر شہروں میں ہسپتالوں کے آؤٹڈورز بند رہے مریض اور لواہگین شدید پریشانی سے دوچار احتجاجی ڈاکٹرز کا چلڈرن اسپتال واقعے میں ملوث سفرات کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ ملزمان گزشتہ روز ہی گرفتار کیے جاتے پی سی بی نے آئی سی سی کو بھارتی بورٹ کے رویے اور مجاوزہ فائنانشل موڈل پر تحفظات سے آگاہ کر دیا چیرمین آئی سی سی کو چیمپینز ٹرافیک کی تیاریوں پر بریفنگ بھارت کی شمولیت کے یقین دہانی بھی طلب کر لی دو روزہ مذاکرات میں ورلڈ کپ وینیو اور فیوچر پلان بھی زیر غور آیا آئی سی سی وفد نے ماملے کا جائزہ لینے کی یقین دہانی گرا دی